حَذَا بَلَابٌ لِّلنَّاسِ یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا پیمان ہے فَالَا الْقُرْبَانُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ اللَّهِ نَحْمَدُهُ بَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَآعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطُّينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَعُزُّهُمْ عَزَّا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمین یا رب العالمین سورہ مریم کا چوتھا رکو مشرقین مکہ کی گمراہیاں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کشمکش اس کا بیان ہو رہا ہے سورہ مریم کے پانچ میں اور چھٹے رکو میں فرمایا اور کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے کافروں پر جیسے کہ کسی پر کتے کو چھوڑ دیا جائے اور کتہ جو ہے وہ اس شخص کو جو ہے وہ پاگل کر دے پریشان کر دے حواس باقتہ کر دے اسی طرح سے ہم نے چھوڑ دیا ہے شیطانوں کو ان کافروں پر کہ وہ انہیں خوب اکساتے ہیں انہیں سو جاتے ہیں کہ محمد کو جا کر جو ہے وہ یہ سخت بات کہو یہ اس طرح سے محمد کی توہین کرو مسلمانوں کو اس طرح سے عیزہ پہنچاؤ وہ شیاطین انہیں اکساتے ہیں فلا تاجل علیہم اے نبی ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے انما نعدو لہم ادہ بے شک ہم نے ان کے لئے گنتی گننہ شروع کر دیئے یعنی ان کے خاتمے کے لئے الٹی گنتی ہم نے شروع کر دیئے یوم ناشر المتقینہ علی الرحمن بفدہ اس روز ہم جمع کریں گے متقیوں کو رحمان کے طرف مہمانوں کی صورت میں مہمانوں کی صورت میں انہیں عصد کے ساتھ رحمان کے طرف لے جائے جائے گا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ بِرْدَا اور ہم ہاک دیں گے مجرموں کو جہنم کے طرف اس حال میں کہ وہ شدید پیاس سے مر رہے ہوں گے لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَ ان میں سے کوئی بھی کسی سفارش کا اختیار نہیں رکھتا ہوگا اِلَّا مَنِ اتَّخَذَا عِنْدَ الرَّحْمَانِ اَحْدَا سبائے اس کے جس نے رحمان سے پہلے سے کوئی اہد لے رکھا ہے اسی کی سفارش ہوگی باقی اور کسی کی نہیں ہوگی اور ظاہری بات ہے کہ رحمان سے تو کسی نے اہد لے رکھا ہی نہیں ہے وہ یا وہ ہر قسم کی شفاعت سے محروم ہوں گے اب اس کے بعد پانچ بھی اور بترین گمراہی مشرقیر مکہ کی اور انہوں نے کہا کہ رحمان نے بھی بیٹا بنا لیا مراد یہ ہے کہ رحمان نے بھی اولاد چن لی ہے فرشتوں کو اپنی بیٹیوں کا درجہ دے دیا لوگوں بہت بڑی بات ہے جو تم لے کر آئے ہو یہ مضمون آیا تھا سورة القاف میں بھی بہت بڑی بات ہے جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے کہ رحمان اس کے بھی کوئی جنسی خواہشات ہے اور کبھی کبھی اس پر بھی جنسی جذبہ بہت زیادہ چھا جاتا ہے اور اس سے مغلوب ہو جاتا ہے ماذا اللہ اس کے بھی کوئی بیوی ہے بیوی کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے بھی اولاد ہوتی ہے کیسی گھٹیا بات ہے جو رحمان کے ساتھ یہ بدبخت منصوب کر رہے ہیں اے مکہ والو بہت بڑی بات ہے جو تم لے کر آئے ہو تقاد السماوات یا تفترنا منہو قریب ہے کہ تمہاری اس گستاقی کی وجہ سے آسمان پڑ جائیں وَتَنْشَقُّ الْعَرْجِ اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے وَتَخِرُ الْجِبَالُ حَدَّا اور پہاڑ جو ہے وہ پھٹ کر رضا رضا ہو جائیں اَنْدَعُ لِلْرَحْمَنِ بَلَدَا اس لئے کہ انہوں نے کہا کہ رحمان کا بھی بیٹا ہے اب یہ آسمان کیوں نہیں پھڑتا زمین ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہیں ہوتی پہاڑ کیوں نہیں رضا رضا ہوتے سورہ شورہ میں آتا ہے کہ فرشتے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں ان کی دعاوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ محلت دے رہا ہے ورنہ یہ جرم اتنا بڑا ہے کہ اس جرم پر تو اس کائنات کے اندر اتنے بڑی تباہی آ جانی چاہیے وَمَا يَنْبَغِي لِلْرَحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَا بَلَدَا اور ہرگز رحمان کے شیعہ نشان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے اسے کسی بیٹے کی حاجت نہیں ہے اِنْ قُلُّ مَنْ فِي السَّمَا وَاتِ بَالْعَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَا نہیں ہے کوئی بھی آسمان اور زمین میں مگر یہ ہے کہ وہ رحمان کے پاس آئے گا اس حال میں کہ وہ رحمان کا بندہ ہوگا بیٹا نہیں ہوگا رحمان کا بندہ بن کر آئے گا لَقَدْ أَحْسَاهُمْ رحمان نے ان سب کو شمار کر لیا ہے وَعَدَّهُمْ عَدَّا اور انہیں اچھی طرح سے گن رکھا ہے وَقُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَتِ فَرْدَا اور ان میں سے ہر کوئی قیامت کے دن آئے گا رحمان کے پاس اکیلے اکیلے ہر شخص کو تنہا تنہا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا جواب دینا ہے کوئی پورے کا پورا قبیلہ ایک ساتھ نہیں آئے گا کوئی پوری کوئی پوری جماعت ایک ساتھ نہیں آئے گی ایک ہی جماعت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ فعل ہوتے ہیں اور بڑی قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں اور بعض اسی جماعت بھی ہوتے ہیں جو ذرا غیر فعل اور سست ہوتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس جماعت میں شامل ہیں تو لہٰذا اس جماعت کے ساتھ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا نہیں کس شخص نے کیا کیا ہے کتنا اس نے دین کے لیے اس نے قربانی دی ہے اس نے وقت دیا ہے کیا اس کی کنٹریبیوشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو بلا کر تنہا تنہا اس سے سوال جواب کرے گا اللہ تعالیٰ ہمارے لئے حساب کتاب کو آسان فرمائے ان اللہزین آمنوا بعمل السوالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عامال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت کی فضا پیدا کر دے گا جو بندہ مستقل مزاجے کے ساتھ استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے بالآخر وہ اللہ کا محبوب قرار پاتا ہے اللہ تعالیٰ جبریلی امین سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں جبریلی امین اعلان کرتے ہیں آسمانوں میں کہ فلا بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے جو فرشتے سنتے ہیں وہ بھی اس اعلان کو دھوراتے ہیں اور یوں وہ اعلان درجہ بدلے زمین پر آ جاتا ہے اور اہل زمین میں بھی پھر اس بندے کے لیے لوگوں کی دلوں میں ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے ایک اتیہ آئے فرمایا بے شک جو لوگ بھی ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عامال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت کی فضا پیدا فرما دے گا فَإِنَّمَا يَسْتَرْنَاهُ بِلِسَانِكَ پس بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان سے آسان کر دیا ہے یہاں لسان سے مراد دونوں ہو سکتے ہیں ٹنگ بھی اور لینگویج بھی آپ کی بولی اور آپ کی مبارک زبان سے ہم نے اس قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے لَتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ تاکہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے متقیوں کو بشارت دیجئے وَتُنْزِرَ بِهِ قَوْمَ الْلُدَّا اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے جھگڑنے والی قوم کو خبردار کیجئے تبلیغ قرآن سے تفشیر قرآن سے تسکیر قرآن سے تبلیغ قرآن کی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے وَكَمْ أَحْلَقْنَا قَبْ لَهُمْ مِنْكَنَ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلوں کو ہلاک کیا حل تو حصو منہم من آہدن اے نبی کیا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی آہٹ پاتے ہیں کسی ایک کو بھی دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع ملا اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ لِقْزَا یا آپ ان میں سے کسی ایک کی بھی بھینک سن رہے ہیں ایک ہی دفعہ ہے اسی دفعہ میں اپنا جو کردار ادا کرنا ہے کر لو دوبارہ کوئی سپلیمنٹری امتحان کا موقع نہیں ہوگا دوبارہ نہیں موقع ملے گا کہ آکے اپنی جو ہے وہ گریٹ کو امپروف کر لو ہر ایک کے پاس ایک ہی موقع ہے اللہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانے کی اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے سورہ تاہا سورہ تاہا ایک منفرد نزاج کی صورت ہے سورہ یوسف کی طرح اس سورہ مبارکہ کے آٹھ میں سے پانچ رکو میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دور حیات ہے وہ تین مراحل پر مشتمل ہے ان کی زندگی کا پہلا محلہ وہ ہے جبکہ ان کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد وہ فیرون کے محل میں پہنچے وہیں ان کی پرورش ہوئی اور اس کے بعد ان سے ایک قتل خطا ہو گیا جوش میں انہوں نے کپٹی کو گصہ مارا اور وہ کپٹی کا کام تمام ہو گیا فیرون نے ان کو پکڑ کر انتقام دینے کی کوشش کی اور وہ وہاں سے مدین چلے گئے ولادت سے لے کے مدین روانگی تک یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارکہ کا پہلا دور ہے مدین میں تقریباً دس سال رہے وہاں سے جب باپس آ رہے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت پر سرفراز کیا اور اس کے بعد آپ مصر آ گئے فیرون کے ساتھ آپ کی پھر کشمکش رہی اور بالآخر فیرون ہلاک ہوا اور آپ بنی اسرائیل کو لے کر اپنی قوم کو لے کر سہرہ سینہ میں آ گئے یہ آپ کی حیات مبارکہ کا دوسرا دور ہے ظہور نبوت سے لے کر ہلاکت فیرون تک اس کے بعد تیسرا دور ہے سہرہ سینہ میں کہ جس میں بنی اسرائیل پر اللہ نے بڑے انعامات کیے وہیں پر پھر آپ کو تورات بھی ملی آپ نے اپنی قوم کو تورات کے نزول کے بعد فلسطین پر حملے کی دعوت دی تاکہ وہاں سے مشرق قوم کو نکال کر اس پاک سرزمین میں تورات کی تعلیمات کو نافذ کر کے ایک آدھانہ معاشرے کی نزیر پیش کی جائے قوم نے آپ کا ساتھ دینے سے انکار کیا آپ نے اپنی قوم کے خلاف اللہ سے بدعا کی قوم چالیس سال تک بھٹکتی رہی لیکن آپ بھی اس قوم کے ساتھ تھے اسی دوران آپ کا انتقال ہو گیا تو مصر سے ہجرت سے لے کر اور وصال تک یہ آپ کی حیات مبارکہ کا تیسرا دور اس سورہ مبارکہ میں ان تینوں ادوار کا ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آٹھ آیات یہ بڑی پرشکو تمہید ہے اور پھر اس سورت میں قاصل مضمون قصہ موسیٰ علیہ السلام شروع ہو جائے گا تاہا حروف مقتعات بقول مولانا اصلاحی صاحب کے کہ جن سورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصدہ کا ذکر ہے کہ ان کا اصا اصدہ بن جاتا تھا ان سورتوں کے شروع میں حروف مقتعات میں سے تاہ آتا ہے تاہ جو ہے یہ صاحب کی علامت کہ ایک صاحب ہے جو کنڈلی مار کر اپنا پھن پھلائے ہوئے کھڑا ہوا ہے تو یہ تاہ یا تاہ اس بات کی علامت ہے کہ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصا کے صاحب یا اصدہ بننے کی کا مضمون آئے گا تاہ ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ پر یہ قرآن مجید اس لئے نازل نہیں کیا کیا مشکت میں پڑ جائے اللہ کے رسول کو شدید دکھ تھا کہ میری قوم میری دعوت کو قبول نہیں کر رہی اور مزید دکھ یہ تھا کہ یہ میرا مزاق اڑا اڑا کر یہ اپنے لئے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں دنیا کے عذاب کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور جہنم کے حولناک عذاب کی طرف بھی جا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو شدید دکھ تھا اللہ نے آپ کو بار بار قرآن مجید میں تسلی دی ما انزلنا علیکل قرآن لتشکا اے نبی ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑ جائے بلکہ یہ قرآن مجید ایک نصیت ہے اس کے لئے جو کہ واقعی اللہ سے ڈرتا ہے یہ قرآن مجید اتارا گیا ہے اس ہستی کے طرف سے کہ جس نے بنایا زمین کو بھی اور بلند آسمانوں کو بھی الرحمان وہ رحمان ہے اور وہ تخت کے اوپر متمکن ہے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور گویا وہ تخت پر بیٹھ کر پوری کائنات کی حکومت کو چلا رہا ہے لَهُمَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اسی کے لئے ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے وہ بھی سب اسی کا ہے وَمَا تَحْتَ السَّرَا اور جو کچھ زمین جو کچھ گھیلی زمین کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا ہے تم زمین کھوڑنا شروع کرتے ہو تو پانے نکل آتا ہے اور گیلی مٹی نکلنا شروع ہوتی ہے اس گیلی مٹی کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی اس اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے بَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ اور اگر تم اپنی بات کو اونچی آواز سے کہو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْبَا تو وہ تو جانتا ہے ہر چھپی بات کو بھی اور اس بات کو بھی جو بہت زیادہ پوشیدہ ہو وہ تو اس کو بھی جانتا ہے تو یہ تو تمہارا اپنا معاملہ ہے کہ تم کسی بات کو باوز بلند کہتے ہو کسی بات کو سرگوشی میں کہتے ہو چھپکے سے کہتے ہو اللہ تعالیٰ کے لئے برابر ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اللہ لعلان باتوں کو تو جانتا ہے جانتا ہے تمہاری چھپی باتوں کو انتہائی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں لہو الاسماء الحسناء اور جتنے بھی اچھے نام ہیں وہ سب کے سب اسی کے ہیں یہ ہے پرشک و تمہید اس سورہ مبارکہ کی اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ شروع ہوتا ہے وحل عطاق حدیث موسیٰ اے نبی کے آپ کے پاس بات آگئی خبر آگئی موسیٰ علیہ السلام کی ازرع نارن جبکہ انہوں نے دیکھی آگ اب یہ ان کی حیات کے دوسرے دور کا بیان ابھی شروع ہوا ہے پہلے دور کا ذکر ابھی بعد میں آئے گا مدین سے واپس آ رہے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ اور ارادہ ہے کہ اب خاموشی سے مصر میں آ جائیں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا موسیٰ واپس آگنا ہے فیرون سے دور دور ہی رہیں گے اس کو بھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ موسیٰ جنہوں نے میرے ایک آدمی کو میری قوم کے آدمی کو مار دیا تھا وہ مصر میں دوبارہ آ گئے تو خیال تھا کہ میں خاموشی سے مصر میں پہنچ جاؤں گا اور جا کے باہر رہنا شروع کر دوں گا لیکن جب چلے ہیں گھر والوں کو لے کر مصر کی طرف تو راستے میں ایک جگہ دیکھتے ہیں آگ اندھیری رات ہے آگ نظر آئی ہے سردی کا موسم ہے کہتے ہیں اپنے گھر والوں سے کہ ازرع نارن جبکہ انہوں نے آگ کو دیکھا فقال لے اہلہی انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے فقال لے اہلہیم کسو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو انی آنستو نارا بے شک میں نے دیکھی ہے آگ لعلی آتیکم منہ بے قبسے شاید کہ میں اس میں سے کوئی حصہ آگ کا کوئی انگارے لیاوں تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو سردی میں او اجدو علن نارہ خدا اور یا میں اس آگ کے پاس جا کر کوئی رہنمائی حاصل کروں جس نے بھی آگ جلائی ہے میں اسے پوچھوں گا مصر جانا چاہتے ہیں اور میں کس سمت میں جانا چاہیے فَلَمَّا عَتَاهَا تو جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے نُودِيَا يَا مُوسیٰ بُقَارَا گیا کہ اے موسیٰ اِنِّي اَنَا رَبُّك بے شک میں تمہارا رب ہوں یعنی وہ آگ نہیں تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ان کو متوجہ کرنے کی کوئی نشانی تھی اِنِّي اَنَا رَبُّك اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں فَخْلَ نَعْلَيْك پس اپنے جوتے اتار دو اِنَّا قَبِ الْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا بے شک تم تُوَا کی مُقَدَّس وَادی میں ہو وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ اور بے شک میں نے تمہیں چل لیا ہے فَسْتَمِلِ مَا يُوحَا پس بڑے غور سے سنو جو کچھ بھی اب وہی کیا جاتا ہے اِنَّنِي اَنَا اللَّهُ لَا اِلَا اِلَّا اَنَا بڑا جلالی انداز ہے بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سبا کوئی محبود نہیں فابدنی بس اے موسیٰ میری عبادت کرو وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اور قائم کرو نماز میری یاد کے لیے نماز کیا ہے یہ بار بار اللہ کو یاد کرنے کا ایک ذریعہ ہے ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں سرکشی نے کر دیئے دھندے نقوشِ بندگی آؤ سجدے میں گریں لوہِ جبی تازہ کریں تو نماز کی حکمت کیا ہے بار بار اللہ کو یاد کرنا غفلت سے نکلنا اور اللہ کو یاد کرنا اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اے موسیٰ قائم کرو نماز میری یاد کے لیے اِنَّا سَاَتَا آتِيَةٌ توحید اور نماز کے ذکر کے بعد اب آخرت کا ذکر اِنَّا سَاَتَا آتِيَةٌ بے شک قیامت آنے والی ہے اَقَادُ اُخْفِحَا میں چاہتا ہوں کہ اس کو پوشیدہ رکھوں لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسِم بِمَا تَسْحَا تاکہ ہر جان کو جو بھی اس نے محنت اور کوشش کی ہے اس کا بدلہ دیا جائے بدلہ دنیا میں نہیں ملے گا دنیا دار العمل ہے بدلہ وہاں ملے گا تاکہ ہر جان کو جو بھی اس نے دنیا میں عمل کیا اس کا بدلہ دیا جائے فَلَا يَسُدَّنَّكَ أَنْهَا مَلَّا يُؤْمِنُوا بِحَا تو ہرگز آپ کو اس سے روک نہ دے یعنی آخرت کی پیارے سے غافل نہ کر دے وہ مَلَّا يُؤْمِنُوا بِحَا جو اس آخرت پر ایمان نہیں رکھتا وَتَّبَا حَوَا اور پھر وہ اپنے خواہشات کی پیر بھی کرتا ہے جس کا آخرت پر ایمان ہوگا وہ شریعت کی پیر بھی کرے گا جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا وہ من چاہے زندگی بسر کرے گا جو چاہے گا سو کرے گا خواہشات کے پیچھے چلے گا تو جو کہیں آپ کو اس کی تیاری سے غافل نہ کر دے وہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اپنی خواہشات کی پیر بھی کرتا ہے فَتَرْدَا تو پھر اے موسیٰ تم بھی جا پڑو گے گھڑے میں یعنی تم بھی ناکام ہو جاؤ گے تم بھی خدا نہ خواستہ اگر تم آخرت سے غافل ہوئے تو جہنم کے گھڑے میں گر جاؤ گے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ نشانیاں دیں پوچھا وَمَا تِلْكَ بَيْا مِنِكَ يَا مُوسیٰ اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے قَالَهِ يَا عَسَائِ کہا کہ یہ میرا عَسَا ہے اب جواب سوال کا دے دیا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو اب اللہ سے گفتگو میں مزہ آ رہا ہے لذت آ رہی لہذا کلام کو طول دے رہے اَتَبَكَّوْ عَلَيْهَ میں اپنے اس عَسَا پر ٹیک لگا کر کھڑا ہوتا ہوں وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ اور میں اس کے ذریعے سے اپنی بکریوں کے لئے درختوں کے پتے جھاڑ جھاڑ کے گراتا ہوں وَلَيَا فِيهَ مَعَارِبُ اُخْرَى اور میرے لئے اس عَسَا میں اور بھی بہت سارے کام ہیں قَالَ عَلْكِهَ يَا مُسَا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اس عَسَا کو پھیک دو فَأَلْقَاهَ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عَسَا پھیک دیا زمین پر ڈال دیا فَإِذَاهِ يَحَيَّتُنْ تَسَا تو وہ اچانک ہو گیا ایک سام جو حرکت کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے قَالَ خُزْحَا اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے پکڑ لو ہم اسے انقریب اس کی پچھلی سیرت پر لٹا دیتے ہیں یہ لفظ سیرت قرآن پاک میں یہاں پر آیا ہے مراد یہ ہے کہ اصاف جو اس کے پہلے اصاف تھے جن اصاف سے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اس پر ٹیک لگاتے تھے بکریوں کے لئے پتے جھاڑتے تھے اور بھی بہت سارے کام اس سے لیتے تھے ہم دوبارہ اس کو اس کے پچھلے اصاف پر لٹا دیتے ہیں پچھلی سیرت پر لٹا دیتے ہیں یہ تو تھی پہلی نشانی دوسری نشانی وَزْمُمْ يَدَقَ إِلَا جَنَاهِكَ اور اے موسیٰ اپنے کندے اپنے جسم کے ساتھ ملالو وَزْمُمْ يَدَقَ إِلَا جَنَاهِكَ اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو ملالو اپنے کندے کی طرف تخرج بیضاء من غیرشو تو اب وہ نکلے گا روشن ہو کر بغیر کسی بیماری کے یعنی اپنا ہاتھ اپنے کندے کی طرف اپنے بغل کی طرف لے آؤ اور اس کے بعد اس کو نکالو تو وہ چمک رہا ہوگا لیکن یہ کوئی بیماری کا رتیجہ نہیں ہے کوئی برس کی بیماری ہو بلکہ یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے یہ ہے ید بیضاء تخرج بیضاء من غیر سو وہ نکلے گا بلکل روشن ہوتا ہوا بغیر کسی برائی کے بغیر کسی بیماری بغیر کسی عہب کے آیتاً اخرى یہ ہے دوسری نشانی دو نشانیاں دے دیں لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَ الْقُبْرَاتِ تاکہ موسیٰ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ابھی تو صرف دو نشانیاں دکھائیں ہیں ابھی ہم آگے آپ کو چل کر ہے موسیٰ اپنی اور بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں گے اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَا جاؤ فِرْعَونَ کی طرف کہ وہ سرکشے پر اتر آیا ہے قَالَ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي بڑی پیاری دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام نے ارس کی کہہ میرے رب میرا سینہ کھول دے وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي اور میرا کام آسان کر دے مجھے میرا سینہ کھول جائے میں پورے ذہب و ذوق و شوق کے ساتھ جو مشن مجھے دیا جا رہا ہے تبلیغ کا میں اس کو انجام دوں میرا یہ کام تبلیغ کا آسان کر دے وَهْلُ الْعُقْدَتَمْ بِالْلِسَانِ اور جو میری زبان کی گراہ ہے اے اللہ اسے بھی کھول دے يَفْقَهُ قَوْلِ تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں یعنی میں ایسے گفتگو کروں کہ وہ گفتگو لوگوں پر اثر کرے وہ گفتگو بلکل فیصلہ کن ہو بڑی موثر ہو اور لوگ اس گفتگو کی وجہ سے متاثر ہوں وَجْعَلْ لِي وَزِیرَمْ مِنْ اَحْلِ اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ بٹانے والا وزر کہتے ہیں بوجھ کو وزیر یعنی مددگار میرے گھر والوں میں سے میرے لیے ایک بوجھ بٹانے والا یعنی میرا مددگار پیدا فرما دے حارون آخی یعنی حارون کو حارون حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی تھے حارون آخی یعنی حارون کو جو میرے بھائی ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ میری کمر کو مضبوط کر دے وَأَشْرِكْ خُوْفِ اَمْرِ اور ان کو یعنی حارون علیہ السلام کو میرے ساتھ میرے اس کام میں شریک کر دے تاکہ ہم کسرت سے اللہ تیری تسبیح کریں وَنَسْكُرَكَ کَسِیرَا اور ہم کسرت سے تیرا ذکر کریں اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَسِیرَا اور بے شک تو ہماری کیفیت ہمارے حال سے قخوب دیکھنے والا تجھے پتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے اور ہمارے ارادے کیا ہیں اے اللہ تو سب ان تمام ہمارے احوال کو دیکھ رہا ہے قَالَقَدْ اُوتِیتَ سُوْ لَقَيَا مُوسَى اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ جو بھی تم نے سوال کیا وہ تمہارا سوال تمہیں دیا گیا یعنی تمہارے تمام دعائیں پوری کر لی گئیں اب اس کے بعد اللہ تعالی موسیٰ علیہ السلام کا جو پہلا دور ہے ولادت سے لے کر اور اس کے بعد مدین روانگی تک اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں مختصر یہ تفصیل سے مضمون آئے گا صورت القصص میں فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّ عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَا اور اے موسیٰ ہم نے ایک اور مرتبہ بھی تجھ پر احسان کیا تھا اِذْ اَوْحَيْنَا الَا اُمَّكَ مَا يُوْحَا جبکہ ہم نے تیری والدہ کی طرف الہام کیا تھا جو کچھ کے ہم نے الہام کیا تھا اب وہ کیا تھا اللہ بہتر جانتے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہیں اللہ کی طرف سے ایک رہنمائی ملی ہے وہ رہنمائی کیا تھی اَنِقْزِ فِيْهِ فِتَّابُوت کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش کے بعد چونکہ فیرون بچوں کو زبا کر رہا تھا خطرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ زبا کرنے کی کوشش کرے گا تو موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے اللہ نے ان کی والدہ کو الہام کیا اَنِقْزِ فِيْهِ فِيْتَابُوت کہ اس بچے کو ڈال دو ایک لکڑی کے تابوت میں فَقْزِ فِيْهِ فِيْلْيَمْ اور پھر اس تابوت کو ڈال دو دریا میں فَلْيُلْكِهِ الْيَمُّ بِسْسَاحِلْ تاکہ وہ جو دریا ہے وہ جا کے پہنچا دے اس تابوت کو ساحل پر تو پھر اس تابوت کو یا اس بچے کو لے لے گا جو وہ شخص کے جو میرا بھی دشمن ہے اور جو اس کا بھی دشمن ہے وہ تابوت بہتا 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 فیرون کے باغ میں پہنچا اور اس وقت فیرون کی بی بی حضرت عیسیہ باغ میں موجود تھی ان کے خادموں نے کہا کہ ایک تابوت بہتا وہ آ رہا ہے کہا جا کے دیکھو کیا ہے جا کے دیکھا تو بڑا بیارہ بچہ اس میں لیٹا ہوا ہے خادمین بچے کو اٹھا کر جو ہے وہ ملکہ آسیہ کے پاس لے آئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک دم بچے کو لے کر اور اپنے سینے سے چمٹا لیا فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّ اور اے موسیٰ ہم نے تجھ پر اپنی محبت کا پرطور ڈال دیا تھا تو ایسا پیارا بچہ تھا کہ تجھے دیکھ کر ہی ہر ایک کو تجھ سے محبت ہو رہی تھی وَلَيْتُسْنَا عَلَىٰ أَيْنِ اور تاکہ تیری پروری شوق میری آنکھوں کے سامنے اس تمشی اخت تو کہا جبکہ تیری بہن بھی ساتھ سا چل رہی تھی تابوت کے فَتَقُول تو وہ کہنے لگی حَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَقْفَلُو اس نے فیرون کے گھر والوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسے جو ہے وہ ایسے خاندان کی طرف ایسے گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں فَرَجَعَنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَا تو ہم نے پھر تجھے لٹا دیا تیری ماں کی طرف حضرت موسیٰ کی والدہ آگئیں فیرون کے گھر میں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کسی اور خاتون کا دودھ قبول نہیں کر رہے تھے حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا اور ہم نے تجھے تیری ماں کی طرف لٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈیوں اور وہ غمگین نہ ہوں مَقَتَلتَ نفسًا اور اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو مصر میں قتل کر دیا تم سے قتل خطا ہوا فَنَجَعِنَاكَ مِنَ الْغَمْ تو ہم نے تمہیں غم سے بچایا وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا اور ہم نے تمہیں اچھی طرح آزمایا فَلَبِسْتَا سِنِينَ فِي أَحْلِ مَدِيَن اور پھر تم چند برس تک مدین والوں میں رہے سُمَّ جَيْتَ عَلَىٰ قَدْرِنْ يَا مُوسیٰ اور پھر وہ ساتھ تم ایک تیع چودہ وقت کے مطابق یہاں پر آگئے ہو اَقُولُ قَوْلِ حَذَا وَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ